جینا علیہ السلام علیکم چار بہت بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پہلی خبر تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی تمام نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا اور اس کے اندر انکشاف یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون نے دو سو بارہ نشستوں کے لیے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور پورے ملک سے اکاون نشستوں کے لیے امیدوار کھڑے ہی نہیں کیے یعنی یہاں یا تو وہاں پر آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے یا پھر آپ نے وہاں پر سیٹ ایڈجسمنٹ کر لی یا پھر آپ وہاں پر خاموش رہے آپ کو جو ٹوٹل دو سو بہتر نشستیں ہیں اس میں سے اکاون نشستیں ایسی تھیں جہاں جن علاقوں کو آپ نے اگنور کیا کسی دوسری پارٹی کے حق میں چپ رہے تحریکہ استحقام پارٹی تحریم پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین یا مالانہ فضل الرحمان یا ایم کیو ایم کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی بنی کہ اکاون نشستوں پر آپ کے امیدوار نہیں ہیں اور آپ چارے صبحوں کی پارٹی اور ملکیر پارٹی کیسے ہوں گے جبکہ آپ پورے ملک میں موجود نہیں ہوں گے یہ ایک عجیب کرشمہ ہے اس کے اوپر بات ہوگی اور اس پہ مزید آہ ہم گفتگو کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ بیریسٹر گوھر خان بیریسٹر گوھر خان نے جناب ایک آہ بات کی انہوں ویس اوہ امریکہ کو انٹرویو آہ دیا اور کہا کہ ہم مقتدرہ کو کہہ دینا چاہتے ہیں کہ بہت ہو گیا اور اب بس ہم ہمارے جو ہے نا صبر کی حد ہو گئی ہے اور ہم جو ہے نا برداشت کی حد ہو گئی ہے ایک طرح سے ان کا لہجہ دھمکا دینے والا بھی تھا حکومت کے لیے اور مقتدرہ کے لیے وہ کس کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ بھی ایک آہ امریکی آہ امریکی چینل کے حوالے سے یہ کیا بات ہوئی ہے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے آہ مریم عواز نے آج ایک آہ اپنی حلقے ایک سو انیس کے آہ یونین کاؤنسل کے چیرمینوں وغیرہ سے سب سے ملاقات کیا اور ان سے حلف لیا اور وعدہ کیا وعدہ لیا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں سے نکلیں گے اور آج کے بعد کوئی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا لیکن مسئلہ یونین کاؤنسلر کا نہیں ہے یا اس کے چیرمن کا نہیں ہے مسئلہ تو مسلم لیگ نون کی اپنی قیادت کا ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں اور وہ جو بڑے بڑے جلسے کرنے تھے وہ یونین کاؤنسل کے چیرمن نے نہیں کرنے وہ تو بڑی قیادت نے کر رہے ہیں اور وہ ہی نہیں نکل رہے ہیں مثل نواز شریف نے ابھی تک انتخابات میں کم پندرہ بیس دن رہ گئے ایک جلسے میں ساڑھے تین منٹ خطاب کیا ہے تو کیا یہ کافی ہے یہ کافی نہیں ہے تو پھر مریم نواز کو خطاب یونین یا الزام یونین کاؤنسلونوں سے نہیں کو نہیں دینا چاہیے انہیں نواز شریف صاحب سے شہباز شریف صاحب سے خطاب کرنا چاہیے لیکن ان تین خبروں کے بعد سب سے بڑی خبر یہ ہے کل عمران خان صاحب نے توشہ خانہ ریفرنس کیس میں ایک بات کی ہے اور وہ بات صحافیوں کی زمانی جو ان صحافی وہاں سے ملے ان کو ان کی زمانی ہم تک پہنچی ہے اور وہ بات بڑی عجیب سی ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن سے صرف تین دن پہلے مجھے آزاد کرتے ہیں اور پھر دیکھے تماشا ایک پلان خدا بناتا ہے اور ایک پلان انسان بناتا ہے کامیاب پلان وہی ہوتا ہے جو خدا بناتا ہے اس طرح کی اموشنل گفتگو انہوں نے کی اور یہ گفتگو اس طرح ظاہر ہے ریکارڈ بھی نہیں ہوئی چینلوں پہ نہیں چلی یہ میرے تک بھی پہنچی ہے ایک صحافی کے ذریعے جنہوں نے ایک اس صحافی سے رابطہ قائم کیا کہ جو عمران خان کے ساتھ ملاقات کا شرف جنہیں حاصل ہوتا ہے تھوڑا سا اس کے بیک رون میں جاتے ہیں عمران خان صاحب کی خواہش تھی دو ہزار اٹھارہ میں کہ نواز شریف اور مہیم نواز جیل کے اندر ہو اگر وہ جیل کے باہر ہوئے تو پھر عمران خان الیکشن نہیں جیت سکیں گے اس وقت اگر نواز شریف کا بھی اس طرح لاد پیار سے صحافیوں سے ملاقات کی اجازت دی جاتی تو انٹرویو آتا تو شاید وہ بھی اس طرح کی بات کرتے کہ تین دن اگر مجھے مل جائے کیمپین کرنے کے لیے تو پھر میں اس کیمپین کو جیت کے بتاتا ہوں عمران خان صاحب بڑھ کے مارنے کے عادی ہے اور وہ بڑھ کے مار رہے ہیں اس وقت بہت زبردست طریقے سے انہیں پتا ہے کہ ان کا اصل انحصار سوشل میڈیا پر ہے کراؤن پر ان کی زیرو کے قریب آہ availability ہے اور کوئی ان کو جانتا پہچانتا نہیں ہے یہ ان کا سب سے بڑا علمیہ ہے اور ground پر پی ٹی آئی ختم ہو چکی بھی ہے اب صرف سوشل میڈیا کے trends کی صورت میں پی ٹی آئی زندہ ہے یا مذہقہ خیز انتخابی نشانوں کی صورت میں پی ٹی آئی زندہ ہے تو عمران خان کا اس طرح کا دعویٰ سامنے آیا ہے اور یہ کہیں سے ارتی ارتی بات مجھ تک پہنچی ہے تو عمران خان اگر تین دن کیا سو دن بھی باہر آ جائے سو سال بھی باہر آ جائے اور وہ campaign کرے تو جو موجودہ صورتحال ہو چکی ہے نو بائی کے بعد جس میں عمران خان کی سراسر اپنی غلطیاں شامل ہیں اس کے بعد سے وہ کسی طرح بھی کوئی انتخاب بھی جیت نہیں سکتے عمران خان اپنی نشست نہیں جیت سکتے ان کی اپنی جماعت کچھ نہیں جیت سکتے ابھی دیکھیں نا ہو کیا رہا ہے آہ نیاست کا جبر کہیے حالات کا روح کہیے ہواوں کا روح کہیے اب جو مرضی کہی ہے مریم نواز کے خلاف آلکہ نمبر ایک سو انیس تحریک انصاف کے جو candidate تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جناب بیٹھ جائیں ہیں وہ اب candidate نہیں رہیں گے لو جی انہوں نے ہواوں کا روح پہچان لیا اب مریم نواز نے کیا campaign کرنی ہے people party ہلکہ نمبر ایک سو انیس میں کوئی ایسی کامیاب ہوگی نہیں یہ جناب ساری کاروائی ہے تو game ختم اب کیا campaign کرنے کی مریم نواز کو ضرورت ہے تو یہ آہ بڑے مزے کی آہ صورتحال develop ہو رہی ہے لیکن point of concern وہ ہے وہ پہلی خبر وہ جو ہے کہ اکاون سیٹے ایسی ہے جہاں پر مسلم لیگ نون نے اپنے candidate نہیں کھڑے کیے اکاون سیٹے بہت زیادہ سیٹے ہوتی ہیں اور وہاں پر اب سیٹ اڈجیسمنٹ ہے یا کیا ہے یہ بات ذرا غور سے سمجھنی چاہیے اور اکاون سیٹوں میں آہ اگر تو سیٹ اڈجیسمنٹ ہے تو پھر وہ ایسی سیٹ اڈجیسمنٹ ہے کہ جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہو سکتی پھر وہ غلام سرور جیسی سیٹے ہیں جہاں پر جس نے گالی بھی دی ہے جس نے یہ بھی کہا ہے کہ اب نواز شریف کا تابوت ہی آئے گا یہ کہا ہے اس نے یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا اس نے کہا کہ اب نواز شریف کا تابوت ہی آئے گا اور سیٹ اڈجیسمنٹ کر لیں کچھ اس کے اندر سیاسی لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں اصل میں اگر وہاں پہ انٹی نواز ووٹ اتنا ہے کہ ultimately چودری نسار جیچے گا لیکن چودری نسار جیچے جو مرضی جیچے اے بی سی ڈی کوئی جیچے لیکن وہ شخص غلام سرور جس نے ہماری ایوییشن کی انڈسٹری تباہ کر دی جس نے نواز شریف کو گالی دی اس شخص کے ساتھ سیٹ اڈجیسمنٹ کر لی اس سے بڑا گناہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو بہت ہی تکلیف دے بات ہے تو اس طرح کی اکاون نشستوں پر کی ہے یا تو آپ کو کیڈیڈیٹ نہیں ملا میں یہ نہیں مانتا کہ کیڈیڈیٹ نہیں ملا ہوگا مسلم لیگ نون بہت بڑی جماعت ایک اور دلچسپ بات یہ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بلاول بھٹو کے حوالے سے وہ لڑے ہیں اتاولہ تارڑ کے اگیسٹ کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتاولہ تارڑ کا حلکہ تو حافظہ باد وغیرہ ہے وہاں پر سے اتاولہ تارڑ کو نہیں لڑوایا گیا اور لاہور سے لڑوایا گیا جو ان کا حلکہ نہیں ہے تو بلاول کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے تو اتاولہ تارڑ کو کہی حرمانے کا پلان تو نہیں ہے کیونکہ بنیادی طور پر سیاست ان دو جماعتوں میں واپس لانے کا ارادہ ہے جو مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی ہے انہیں خیال آ گیا ہے کہ تیزری جماعت کو موقع دیا تو وہ پی ٹی آئی کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کریں گی اس سے مچ رہا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لاہور سے ایک نشست آہ بلاول بھٹو کو جتوائی جائیں گی اور اتاولہ تارڑ کو قربانی کا بقرہ بھی بنوایا جا سکتا ہے یہ صورتحال ہو سکتی ہے لیکن لاہور کے ذرائع سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو اس نشست پر کیمپین اچھی کر رہے ہیں پیسہ بھی پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اور کوئی الیکشن کمیشن کا وہ جو ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ خرچہ نہ کرے کوئی نہ کبھی کسی نے لحاظ کیا نہ لحاظ کیا جا رہا ہے لیکن ایسے بھی حالات نہیں کہ لاہور سے وہ نشست نکال جائے وہاں پر پی ٹی آئی کے ایک خوکر صاحب ہے وہ بڑے سٹرونگ ہیں ان کے بڑے امکانات ہیں لیکن اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر تو صورتحال بہت مختلف ہوگی تو یہ ابھی دلچسپ سی صورتحال ہے اور لیکن پیولز پارٹی کا روائیمل بلاول بھٹو کے بہانے ہو رہا ہے وہ بھی بس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آزاد ارکان ہمارے ساتھ مل جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بارال ایک کھچنی سی پکی ہوئی ہے اور الیکشن کی گہمہ گہمی ویسی نہیں ہے کل مہم سیرہ میں نور لکھ کا جلسہ ہے جس میں نواز شیف نے خطاب کرنا ہے دیکھیں اس دفعہ بھی خطاب کرتے ہیں یا گلہ خرابی جو ہے وہ خطاب کی راہ میں آئل ہوتا ہے فرما کتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ